السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا و خلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثيرا و نساءا و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفقیہ ونفاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين ویسے تو اس دنیا کا ہر انسان ہر شخص ہر آدمی ہر لمحہ ہر لحظہ اور ہر وقت دشمنوں کی زد میں ہیں لپیٹ میں ہیں اور احاتے میں ہیں کوئی اس کے خون کا پیاسہ ہے کوئی اس کی جان کا دشمن ہے کوئی اس کے مال کا دشمن ہے اور کوئی اس کی عزت کا دشمن ہے جنگل کے درندے ہیں تو وہ اس انسان کے خون کے پیاسے ہیں ہشرات الارض زمین کے زہریلے کیڑے مقورے اور سامپ وہ بھی انسان کے دشمن چور ہے تو وہ آپ کے مال کا دشمن ہے ڈاکو ہے تو وہ بھی آپ کی دولت کا دشمن ہے اور بعض انسان ہی انسان کے دشمن یہ دنیا کے اندر بہت سارے دشمن ہیں کہ ہر انسان ان کی لپیٹ میں لیکن یہ تمام دشمن جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ان کے مقابلے میں ایک دشمن ایسا ہے جو اس قدر خطرناک اس قدر محلک ہے کہ اس سے بدترین دشمن انسان کا دنیا میں کوئی نہیں اس سے بدترین دشمن کوئی نہیں وہ کونسا دشمن ہے جو جنگل کے درندوں سے بھی زیادہ خطرناک تو حشرات الارض زمین کے زہریلے کیری اور سامپوں سے بھی زیادہ خطرناک جو چور اور ڈاکو سے بھی زیادہ خطرناک یہ وہ دشمن ہے جس کا کلام اللہ کے اندر ایک الگ مستقل مضمون موجود ہے کہ انہو لکم ادو مبین اے انسان نبی آدم کی گمراہی کا یہ ٹھیکے دار شیطان ملعون انہو لکم ادو مبین اے انسان تیرا بدترین اور خطرناک دشمن صرف یہی ہے وہ کس اعتبار سے سب سے پہلے ایک اعتبار یہ ہے کہ اس کے خطرناک ہونے کی پہلی وجہ وہ کیا ہے باقی جتنے دشمن چاہے وہ حشرات الارض زمین کے کیلے مقوڑے زہریلے سام چاہے وہ جنگل کے درندے چاہے کوئی چور ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی انسان ہی انسان کا دشمن ہے یہ سب نظر آتے ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ وہ خطرناک دشمن ہے یہ وہ بدترین دشمن ہے کہ جو انسان کی نگاہوں سے اوجل ہے کسی بھی انسان کو نظر نہیں آتا فیصلہ کیجئے اور بتلائیے کہ وہ دشمن جو انسان کو نظر آتا ہے اس کے مقابلے کے اندر وہ دشمن جو انسان کو نظر نہیں آتا وہ کس قدر خطرناک محلک اور بدترین ہوگا پہلی وجہ کہ باقی دشمن نظر آتے لیکن یہ دشمن انسان کو نظر نہیں آتا دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ اس کے خطرناک دشمن ہونے کی یہ ہے باقی جتنے بھی دشمن ہیں ان کی دشمنیاں عارضی ہیں محدود ہیں limited ہیں جنگل کا درندہ ہے اس کی دشمنی بس اتنی ہے کہ آیا چیرا پھاڑا اس کی دشمنی ختم کو زہریلا کیڑا ہے سامپ ہے اس نے ڈسا اس کی دشمنی ختم کو چور ہے اس نے مال کو چرایا اس کی دشمنی ختم کو ڈاکو ہے اس نے آپ کو لوٹا بس اس کی دشمنی ختم اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان ہی انسان کا دشمن ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ اس کی جان لے گا اسے گولی سے باروس سے اڑا دے گا دشمنی ختم ہو جائے گا لیکن یہ وہ بدترین دشمن ہے یہ نہ تو آپ کی جان کا دشمن ہے نہ تو آپ کے مال کا دشمن ہے نہ آپ کی عزت کا دشمن ہے یہ وہ بدترین دشمن ہے جس کا تارگیٹ براہ راست آپ کا ایمان ہے وہ جب تک ایک انسان کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں پہنچا نہیں دیتا اس کی دشمنی ختم ہی نہیں ہوتی اس کی دشمنی ختم نہیں ہوتی اس کا تارگیٹ کیا ہے انسان کا ایمان ایمان کا انسان کا اسلام اور سیدارہ کفر میں داخل کر کے جہنم کے اندر داخل کروانا اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ دشمن جو حشرات الارض ہیں جو نظر آنے والے ہیں جن کی دشمنی لیمیٹیڈ ہے محدود ہے اس کے مقابلے کے اندر وہ دشمن جس کی دشمنی اتنی خطرناک ہے کہ وہ انسان کو جہنم تک پہنچانے کا پروگرام لیے بیٹھا ہے وہ کس قدر محلق ہے خطرناک ہے یہ دوسری وجہ ہے تیسری وجہ اس عبلیس اور شیطان کے خطرناک دشمن ہونے کی وہ کیا ہے باقی جتنے بھی دشمن جو نظر آتے ہیں جنگل کے درندے ہیں ہشرات الارض ہیں زہریلے کیرے مقورے اور سامپ ہیں یا انسان ہی انسان کے دشمن ہے یہ محبت کو مانتے آپ محبت سے پیار سے شفقت سے معافی سے درگزر سے سینے لگا کر ان کی دشمنی ختم کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا تجربہ ہے کہ اس انسان نے بڑی محبت اور تربیہ سے بڑے بڑے درندوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اس انسان نے معافی مانگ کر درگزر کر کر بڑے بڑے دشمن اپنے دوست بنا لیے لیکن یہ وہ خطرناک دشمن ہے آپ جتنی چاہیں اس سے محبت کریں اس سے پیار مانیں یہ دشمن ہی رہتا ہے انسان کا دوست بنتا ہی نہیں بلکہ یاد رکھیے گا یہ وہ خطرناک دشمن ہے کہ اللہ کی قسم جتنی خطرناک دشمنی وہ اس انسان سے لیتا ہے جو اس کی بات کو مانتا ہے اس کا کہاں مانتا ہے اس کے پیشے چلتا ہے جتنی خطرناک دشمنی وہ اس سے لیتا ہے کسی سے نہیں لیتا قرآن نے کہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِين اے انسان تو جو چاہے اس کے ساتھ بڑھتاؤ کر لے یہ ترہ دشمن ہی رہے گا کبھی ترہ دوست نہیں بن سکتا یہ تیسری وجہ ہے چوتھی وجہ کیا ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی دشمن جو نظر آتے ہیں حشرات الارض ہیں زہریل سامپ ہیں کیڑے مقوڑے ہیں یا انسان ہی انسان کے دشمن ہیں ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ کا ان کے سامنا ان کے ساتھ آمنہ سامنا نہ ہو بڑے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے ساری عمر کسی درندے کو دیکھا ہی نہیں اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان انسان کا دشمن ہے لوگ علاقہ چھوڑ دیتے تاکہ اس کے سامنے آئے نہ نہ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آئے لیکن یہ وہ خطرناک دشمن ہے کہ اللہ کی قسم پہلی سان سے لے کر آخری ہچکی تک انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کوئی گھری ایسی نہیں ہے کوئی سات ایسی نہیں ہے کوئی صبح ایسی نہیں ہے کوئی شام ایسی نہیں ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے یہ دور ہوتا ایک لمحے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان زیشان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے کیوں روتا ہے حدیث میں الفاظ ہیں شیطان اس کو چوگا مارتا ہے انسان کے جسم کے اوپر بچے کے جسم پر چوگا مارتا ہے اس چوگے کی مارنے کی وجہ سے یہ بچہ روتا ہے دیکھئے کیسے ابھی انسان دنیا میں آیا ہے اور وہ ساتھ اور حدیث میں آگے الفاظ کیا ہے آپ ماشاءاللہ صاحبی اقل و فہم بیٹھے ہیں ابھی نماز فجر ادا کر کے آئے ہیں نماز فجر میں تشاہود میں جب آ بیٹھے تو ایک دعا اپنے پڑی ہر نماز میں پڑھتے اللہم انی اعود بکا من عذاب القبر واعود بکا من عذاب جہنم اس کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں من فتنة المحیا والمماد اے اللہ میں آپ سے زندگی کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں زندگی کے فتنے میں اور آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے یہ فتنہ مماد کیا ہے موت کا فتنہ کیا ہے فتنہ مماد موت کا فتنہ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت تنمایا جب انسان کے اوپر سکراتیں موت تاری ہوتیں انسان کی جان حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور انسان کے حلق کے اندر بڑی پیاس آتی ہے تو پھر یہ شیطان آتا ہے چہرے بدل بدل کے آتا ہے کبھی باپ کے روپ میں کبھی بھائی کے روپ میں کبھی بہنہ کے روپ میں کبھی دادا کے روپ میں کبھی دادی کے روپ میں کبھی پڑوسی کے روپ میں کبھی کسی روپ میں ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا ہوا اس کا تارگیٹ انسان کا ایمان ہے اور یہ چاہتا ہے تو کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال یہ پانی کا پیالہ تجھے پینے کے لیے دے دوں گا دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے وہاں انسان دنیا کے اندر آتا ہے یہ چوگے مار رہا ہے یہاں آخری ہچکیاں لے رہا ہے اور یہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے باقی جتنے بھی دشمن ہیں وہ سارے کے سارے عارضی ہیں یہ وہ خطرناک دشمن ہے پہلی سان سے لے کر آخری ہچکی تک یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے ایسا خطرناک دشمن ایسا بدترین دشمن حضرات پھر ایک بات میں آپ سے بڑی محبت سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیوں سمجھتے ہیں یہ شیطان یہ ابلیس یہ صرف میرا اور آپ کا دشمن نہیں یہ صرف میرا دشمن نہیں یہ صرف آپ کا دشمن نہیں یہ صرف مجھ کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا یہ صرف آپ کو نہیں بھٹکانا چاہتا اللہ کی قسم یہ میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹوں کا بھی دشمن میرے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میرے پوتوں کا بھی دشمن میرے پوتوں کے ساتھ ساتھ میرے پڑپوتوں کا بھی دشمن میرے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کا بھی دشمن میری بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میری نواسیوں کا بھی دشمن میری نواسیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کا بھی دشمن قیامت تک جو میری اور آپ کی نسلیں چلیں گی وہ تمام نسلوں کا دشمن ہے رب کعبہ کی قسم ہے ابل تو وہ کسی کو نیک بننے نہیں دیتا اگر کوئی نیکی کی راہ پہ چل جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کرنا سکے اللہ ایسا بدترین دشمن وہ نہیں پیدا ہونے دیتا اچھا تاریخ میں آپ نے ایک نام سنا ہے ابراہ نام سنا ہے نا کون تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا کیا کرنے آیا تھا بیت اللہ کو گرانے آیا تھا میرے ایک سوال ہے آپ حباب سے کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا کیا اس دور کا بیت اللہ اتنا مضبوط تھا کہ انسانی ہاتھ بیت اللہ کی دیواروں کو گرانے کے لیے کافی نہ تھے اس دور کا بیت اللہ اتنا توانہ تھا اتنا مضبوط تھا کہ ابراہ کے لشکر کے اندر کوئی ایسا شہزور نہیں تھا یا پورے لشکر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کے مل کر سارے کے سارے بازو بیت اللہ کی دیواریں گرا سکے کہ اسے ہاتھیوں کی طاقت کی ضرورت پڑی اور قرآن تو ایک بات کہتا ہے لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَظْلیل کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کیسے ہم نے ان کے قید قید کس کو کہتے ہیں علمات عشیف فرمائیں اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ان کے قید کو قید کہتی ہے خفیہ وار خفیہ چال ہم نے ان کے خفیہ وار کو ناکام کر دیا اگر وہ بیت اللہ گرانے آیا تھا یہ خفیہ وار یہ تو اوپن وار یہ تو اوپن وار تو خفیہ وار کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں صدیاں گزر چکیں زمانے بھی چکے تھے اور کوئی نبی پیدا نہ ہوا تھا یہ شیعاتین قرآن کے اندر موجود ہے آسمان کی طرف جاتے آسمان سے خبروں کو چلاتے زمین پہ آتے کاہینوں کو عاملوں کو عراف کو نجومیوں کو وہ خبریں پہنچاتے وہ عامل وہ عراف وہ نجومی سو جھوٹ اس کے اندر مکس کر کے لوگوں کے اندر پھیلاتے اچانک آسمان کے اوپر سکوٹی ٹائٹ کر دی جاتی ہے ہائی الٹ ہو جاتا فَاتْبَعَهُ شِحَابُ النْسَاقِبْ یہ شیعاتین آسمان کی طرف جاتے ہیں انہیں آگ کی انگارے لگتے ہیں انہیں آگ کی انگارے لگا جاتے ہیں فَاتْبَعَهُ شِحَابُ النْسَاقِبْ یہ آسمان کے اوپر سکوٹی ٹائٹ کر دی گئی حالات تنگ کر دیئے گئے ہائی الٹ کر دیئے گئے جب آسمان کی خبر زمین پر پہنچی کہ آج سے قبل صدیان گزر گئی تھی کبھی آسمان سے ہمیں آگ کا انگارہ نہ لگا آج جاتے ہیں آگ کا انگارہ ہمارا تعاقب کرتا ہے آسمان پہ ہائی الٹ ہو چکا ہے سکوٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے یہ نبی آدم کی گمراہی کا ٹھیکے دار اور جمعی کائنات کے انسانوں کے انسانوں کی ساتھ دشمنی کا اعلان کرنے والا یہ سمجھ گیا لگتا ہے زمین پر کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا اور تاریخ شاہد ہے کہ جس سال عبرہ نے بیعت اللہ کے اوپر حملہ کیا اسی سال اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے علیہ السلام اصل ٹارگیٹ اللہ کے رسول علیہ السلام پیچھے شیطان ابلیس تھا کتنے بچے اس نے زبا کروا دیئے صرف ایک موسیٰ کے لیے کے نبی موسیٰ پیدا نہ ہو سکے فیرون کے ہاتھوں کتنے بچے زبا کروا دیئے تو کیا خیال ہے وہ میرا اور آپ کا دشمن ہے قطع نہیں وہ میرے ساتھ ساتھ میری رسلوں کا میرے بچوں کا میری بیٹیوں کا سب کا دشمن ہے فَأَتْبَعَهُ شِحَابُنْ سَاقِبُ آسمان پہ جاتے انہیں آنکھ کے انگارے لگتے وہ زمین پہ آنکھ کے ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ سمجھ آتا ہے اب رہا کو کھڑا کرتا ہے بیعت اللہ کا بہت بڑا عجیب و غریب قسم کا آپشن اس کے سامنے ہوتا ہے اصل ٹار گیٹ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ ہے قید خفیہ تدبیر اب اندازہ فرمالیں یہ کتنا خطرناک دشمن ہے اب دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے جو دشمن ہیں جو نظر آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بڑی تدابیر میں اور آپ اختیار کرتے ہیں ایسی گاڑیاں ہم خریدتے ہیں جو جن پہ گولی اثر نہ کرے بارود اثر نہ کرے قروروں روپے خرچ کر کے ایسی عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بارود اثر نہ کرے گولی اثر نہ کرے یہ دنیا کے عارضی دشمن نظر آنے والے دشمن ان سے بچنے کے لیے اتنے انتظامات اتنی تدابیر اور یہ جو خطرناک دشمن ہے جو میرے ساتھ ساتھ میری نسلوں کا بھی دشمن ہے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلوں کا بھی دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں حالان اس سے بچنا سب سے آسان ہے اتنا آسان ہے ایک روپیہ بھی انسان کا خرچ نہیں ہوتا ہمیں گفتگو کے اگلے حصے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا سیئیات برائیاں نافرمانیاں جرائم گناہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں پیچھے شیطان اس کی وجہ کیا ہے شیطان سے ہم بچ کیوں نہیں رہیں بس وہ وجہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے انسانیت اور نبوت کا آغاز ایک ساتھ کیا یہ نہیں ہوا کہ انسانیت پہلے مارز وجود میں آئی ہو اور نبوت کا آغاز اللہ نے بعد میں کیا یہ بھی نہیں کہ نبوت کا آغاز تو اللہ نے پہلے کیا ہو اور انسانیت بعد میں مارز وجود میں آئی ہو ایسا نہیں انسانیت تو نبوت کا آغاز اللہ نے ایک ساتھ کیا اس دنیا کا پہلا نبی پہلا انسان بھی ہے اور اس دنیا کا پہلا انسان ہی پہلا نبی ہے گویا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور پھسلایا اور جنہ سے محروم کر دیا لباس جنہ سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ وحی نازل کی فَمَنْ تَبِعَهُ دَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے آدم اب آسمان کی طرف سے تیرے اوپر وحی کا نزول ہوگا اور وحی ہی ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو شیطان کے حملے سے بچا سکتا ہے وحی وحیِ الٰہی کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو انسان کو شیطان کے حملے سے بچا سکے کوئی نہیں اب ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ اس امت کے ساتھ کیا ہوا ہے میں بتاتا ہوں پورے اسلامی ورلڈ کو اکٹھا کر پورے اسلامی ورلڈ کو مشرق اور مغرب کے مسلمان اکٹھے کر لیں جنوب و شمال کے مسلمانوں کو جمع کر لیں پورے اسلامی ورلڈ کو اکٹھا کر لیں اسلامی ورلڈ کو اگر آپ نے ایک ہی پلیٹ میں دیکھنا ہے تو آپ شہر مکہ اور شہر مدینہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں شہر مکہ اور شہر مدینہ کے اندر پورا اسلامی ورلڈ وہاں موجود ہوتا ہے پوری دنیا سے مسلمان وہاں آتے ہیں چکر ہمارا لگتا رہتا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی تفیق سے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر بھی ارادہ ہے اللہ تعالیٰ سبھی کو بار بار لے کے جائے اسلامی ورلڈ کو اکٹھا کر لیں پوری اسلامی دنیا کو جمع کر لیں پھر ان کا جائزہ لے اور مشاہدہ کریں اللہ کی قسم پوری دنیا کے مسلمانوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے کہ جن کو سادہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ زیادہ ہیں اب ایسا کریں ان کو پکڑیں اور سائیڈ پہ کر دیں پھر وہ مسلمان کے جن کو سادہ قرآن مجید پڑھنا آتا ہے ان کو لے لیں ان کی حالت دیکھیں تو ان میں سے ان کی تعداد زیادہ ہے کہ جن کو سادہ قرآن تو پڑھنا آتا ہے ترجمہ نہیں آتا جن کو ترجمہ نہیں آتا ان کو پکڑیں اور سائیڈ پہ کر دیں پھر جن کو ترجمہ آتا ہے نہ انہیں لے لیں انہیں دیکھیں تو ان میں سے ان کی تعداد آپ کو زیادہ ملے گی کہ جن کو ترجمہ تو آتا ہے معانی مفاہیم اور تفسیر نہیں آتی ان کو بھی الگ کردیں پھر ان کو لے لیجئے کہ جن کو ترجمہ بھی آتا ہے معانی بھی آتی ہے مفہوم بھی آتا ہے تفسیر بھی آتی ہے تو ان میں سے ان کی تعداد زیادہ ہے جو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ان کو الگ کرتے پھر دیکھئے وہ مسلمان جن کو قرآن مجید ناظرہ بھی آتا ہے ترجمہ بھی آتا ہے تفسیر بھی آتی ہیں معنی اور مفہوم بھی سمجھتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں پوری اسلامی دنیا کے اندر وہ چند افراد آپ کو ملیں گے بس وہ شیطان کے حملے سے بچے ہوئے ہیں یہ ہے مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے مسلمانوں کا علمیہ اور آپ کو علم ہے حدیث قصی کے بار آپ نے سنیے آج میں سنا کے سمجھانا چاہتا ہوں حدیث میں الفاظ بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے کہتا الحمدللہ رب العالمین مالی کہتے ہیں حامدان عبدی فرشتو دیکھا میرے بندے نے میری حمد کی بندہ کہتا الرحمن الرحیم مالی کہتے ہیں اثناء علی عبدی دیکھو اب میرا بندہ میری سناخانی کر رہا ہے بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین اللہ کہتے ہیں مجدان عبدی اب تو میرا بندہ میری بزرگی کر رہا ہے بندہ کہتا ایاک نعبد اے مالی تیری حمد کر کے تیری سناخانی کر کے تیری بزرگی بیان کر کے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد یہ سر جھکے گا تو صرف تیرے سامنے جھکے گا آج کے بعد یہ کمر خم ہوگی تو تیرے سامنے ہوگی اور آج کے بعد مدد مانگوں گا تو تُس سے مانگ مالی کہتے ہیں بندے جب تُو نے میری حمد کر دی میری سناخانی کر دی میری بزرگی بیان کر دی جب آج کے بعد تُو جھکے گا تو میرے سامنے آج کے بعد تُو مدد مانگے گا تو مجھ سے مانگے گا مانگ کیا مانگتا ہے میں تُمہیں دینے کے لئے تیاب بندہ چار چیزیں مانگتا ہے کتنی چیزیں مانگتا ہے چار اہدیم اللہ ہدایت چاہیے السراط المستقیم سیدھا رستہ چاہیے سراط الذین انعمت علیہم اے مالک ماضی میں جن قوموں پر آپ کے انعامات کی برسات اور بارشیں ہوتی رہیں ان کی راہ چاہیے انبیاء صلحہ شہداء اور صدقین کی راہ چاہیے غیر المغزوب علیہم اے مالک ماضی میں جن قوموں کے اوپر آپ کے عذاب کا کوڑا برستا رہا ٹڈیوں کے عذاب آتے رہے چوہوں کے عذاب آتے رہے خون کے عذاب آتے رہے پتھروں کے عذاب آتے رہے پانیوں کے سلاب آتے رہے ان کے چہروں کو بندر و خنزیر کے چہروں میں بدلا گیا اے اللہ مجھے ان کی راہ پہ نہیں شلنا اے مالک مجھے گمراہی سے بچنا ہے اب اللہ اس کا جواب دیتے کیا جواب دیتے اہدی بندے تجھے ہدایت چاہیے السراط المستقیم سیدھا راستہ چاہیے سراط الَّذِينَا نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ مُنْعَمْ عَلَيْا لوگوں کی راہ چاہیے غیرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ اَوْ تُوْ غَزَبْ نَاقْ مَغْزُوبِ عَلَيْا لوگوں کی راہ سے بچنا چاہتا ہے بَلَزَّالِينَ گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو ان تمام سوالوں کا جواب مالک دیتے ہیں الْفْلَامِمْ ذَلِكَ الْكِتَابِ ان سمام سوالوں کا جواب پھر یہ کتاب ہے اللہ اکبر ذَلِكَ الْكِتَابِ یہ کتاب اس میں ہدایت بھی اس میں سراط مستقیم بھی یہ مُنْعَمْ عَلَيْا لوگوں کی راہ بھی تجھے بتائے گی غیرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ سے بچائے گی وَلَزَّالِينَ سے تمہیں محفوظ رکے گی ذَلِكَ الْكِتَابِ ذَلِكَ الْكِتَابِ یہ کتاب ہے جو شیطان کے ہر وار سے انسان کو بچاتی ہے ذَلِكَ الْكِتَابِ یہ کتاب ہے جو انسان کو سراط مستقیم کے اوپر غامزن رکھتی ہے ذَلِكَ الْكِتَابِ یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب ذَلِكَ الْكِتَابِ تمام سوالوں کا جواب پھر یہ کتاب یہاں دکھ کے ساتھ ایک بات ارز کرتا ہوں دکھ کے ساتھ کتنا میار ہمارا گر چکا ہے کیسے شیطان سے بس سکتے ہیں ہماری مساجد میں اور رمداریس میں مٹھائی تقسیم ہوتی میٹھا بانٹھا جاتا ہے کب بچے نے قرآن مکمل کر لی مٹھائی بانٹی ہیں کیا نہیں ماباپ بڑی خوشی سے لاتے ہیں اس آت ازائے اکرام کو بھی دیے جاتی ہے وہ مہمانوں کو اور جو میزبان ہوتے ہیں سبھی کھاتے کھلاتے ہیں کس بات کی بچے نے قرآن مکمل کر لی ہے مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے دو مطلب ہوتے ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ بچے نے بسم اللہ سے ونناس تک پورا قرآن ناظرے سے پڑھ لیا ہے مبارک بات ہے واقعی برکت عمل ہے اور دوسرا کہ بچے نے بسم اللہ سے ونناس تک پورا قرآن حفظ کر لیا ہے یہ حافظ بن چکا ہے یہ بھی ایک بڑی سعادت والی بات ہے اللہ سب کی اولادوں کو قرآن کا حافظ منائے بچے نے ناظرہ پڑھا ہم نے کہا قرآن مکمل ہوگی بچے نے حفظ کیا ہم نے کہا قرآن مکمل ہوگی جائیے پورے ملک کے اندر چکر لگائیے چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کوئی ماں کوئی باپ پورے ملک کے اندر کوئی ایجوکیشن ادارہ کوئی سکول کوئی تعلیمی ادارہ کوئی کالج کوئی یونیورسٹی مجھ کو ایسی دکھا دے جہاں آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں اور وہ بچہ جا کر وہ کتاب پڑھتا ہے جو اردو کے علاوہ دوسری زبان کے اندر ہے میں پہلے دن کی کتاب کی مثال دیتا ہوں پہلے دن آپ بچے کو سکول بیجتے ہیں بچہ جاتا ہے انگلیش کی کتاب پڑھتا ہے اے ڈبل پی ایل ای ایپل سی اے ٹی کیٹ ڈی او جی ڈوگ وہ گھر آتا ہے ماں کو سناتا ہے اے ڈبل پی ای ایپل سی اے ٹی کیٹ ڈی او جی ڈوگ وہ پڑھتا رہتا ہے سناتا رہتا ہے ماں کہتی ہے نانا بیٹا یہ پڑھائی کابلے قبول نہیں مجھے بتا اے ڈبل پی ای ای ایپل ایپل کا معنی کیا ہے جب تک بچہ ایپل کا معنی سیب نہ بتا دے سی اے ٹی کیٹ کیٹ کا معنی بلی نہ بتا دے ایلیفنٹ کا معنی وہ ہاتھ ہی نہ بتا دے ڈی او جی ڈوگ ڈوگ کا معنی نانا بتا دے ماں اس وقت تک اس تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس ادارے کو تیار نہیں اس اسطاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس کتاب کو مکمل ماننے کے لیے تیار نہیں واللہ کے بندوں اس بچے نے بسم اللہ سے لے کر ونناز تک سارا قرآن پڑھ دیا اسے ترجمہ بسم اللہ کا بھی نہیں آتا اور میں کہتا ہوں میرا قرآن مکمل ہو گیا میری انگریزی کی کتاب تو ترجمے کے بغیر مکمل نہیں معانی کے بغیر مکمل نہیں مفہوم کے بغیر مکمل نہیں میں اس ایڈوکیشن ادارے کو ماننے کے لیے تیار نہیں میں اس تعلیم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں میں اس استاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور جو سلوک ہم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کے ساتھ برداشت نہیں کرتے وہ قرآن کے ساتھ کیسے برداشت کر لیتے ذالکل کتاب بار بار قرآن کرتے ذالکل کتاب یہ ہوا ہے میرے اور آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اس امت محمد کے ساتھ علیہ السلام ایک بات تو بتائیے ہم میں سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ جزائے خیر اطاف رمائے میرے بڑے مشفق اور محسن میرے صدیق عمر ساتھی اور بھائی عرفان بھائی میں نکلنے لگا تو انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب یہ ایڈریس ہے اور میں نے آپ کو اس کا روڈ میپ بھیج دیا ہے اس کے مطابق آپ آئیں آپ میں سے کوئی بھائی سفر کے لئے روانہ ہوتا ہے اس کے پاس روڈ میپ ہے نقشہ اس کی منزل کا تعاین ہے یہ میرا نقشہ ہے یہ میری منزل وہ روڈ میپ اوپن کرتا ہے موبیل سے سارا روڈ میپ نکالتا ہے سفر شروع کر دیتا ہے اچھا آچانک وہ روڈ میپ گم ہو جاتا ہے نقشہ گم ہو گیا موبیل کے بیٹری آف ہو گئی کیا کریں گے کیا کریں گے اب لوگوں سے راستہ پوچھیں گے کہ بھائی میں نے فلان جگہ پہ جانا ہے روڈ میپ گم ہو چکا ہے کیسے پہنچوں لوگوں سے پوچھیں گے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ آپ کے رہنمائی کیا کرے گا کر سکتا ہے وہ تو خود گمشودہ ہے اس امت کے ساتھ یہی ہوا میرا اور آپ کا روڈ میپ تھا قرآن میرا اور آپ کا روڈ میپ تھا حدیث منزل ہماری تھی جنت ہم روڈ میپ نقشہ کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے چلتے چلتے ہمارا روڈ میپ گم ہو گیا نقشہ گم ہو گیا پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس گئے راستہ پوچھنے کے لئے کن کے پاس گئے ان مغرب کے عیسائیوں کے پاس گئے اسرائیل کے یہودیوں کے پاس گئے اور مجھ کو بتاؤ قرآن جن کو کہتا ہے غیر المخصوب علیہم وللزاللین جو خود بٹکے ہوئے ہیں مجھے اور آپ کو کیا راستہ دکھائیں گے کیا راستہ دکھائیں گے ہمیں اپنا روڈ میپ کھولنا ہے نقشہ ڈھونڈنا ہے اپنا روڈ پکڑنا ہے اپنی منزل کا تحیل کرنا وہ کیا ہے علی فلامیم ذالکالکتاب 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 یہ کتاب اور دوسری بات ڈڑے ہوئے ہیں والدین ڈڑے ہوئے ہیں قرآن سے بچے کو جوڑا بچہ مولوی بن جائے گا قرآن کے ساتھ بچے کو جوڑا لوگ کہیں گے مولوی میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا جہاں میں اور آپ بستے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں یہ دنیا تضادات کا مجموعہ سنگ ہے تو موم بھی دن ہے تو رات بھی اندھیرہ ہے تو روشنی بھی اچھائی ہے تو برائی بھی دائی علی الخیر ہیں تو دائی علی شر بھی ایک چیز کی حکمت اور فلسفہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب اس کی کوئی دوسری زد موجود ہو بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر کون کرتا موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا خزانہ ہوتی تو بہار کی قدر کیسے ہوتی کانٹے نہ ہوتے تو پھولوں کی توقیر کون کرتا جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان اتنی مشکلات برداشت کیوں کرتا آگے بڑھئے اللہ کی قسم اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنائیں حدیث کا عالم بنائیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی اسلام کے حسین و جمیل چہرے کے اوپر کسی بدنما داغ یا دبے کو لگانی کی نپاک کوشش کی گئی تو سب سے پہلے صفحے اول میں کھڑے ہو کر جن لوگوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے وہی قرآن و حدیث والے علماء ہی تھے ان کے علاوہ کوئی دوسرا گروہ نہیں تھا علماء اکرام نہ نہ ہوتے تو آج احدیث کی کتابیں آپ کے اور میرے ہاتھوں میں نہ ہوتی علماء اکرام کا وجود نہ ہوتا تو آج تفاصیر کی کتابیں میرے اور آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی علماء اکرام کا گروہ نہ ہوتا محرفین کو تحریف دانی سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا علماء اکرام کا مقدس گروہ نہ ہوتا تو قاتمین حق کو کتمانی حق سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا علماء اکرام کا مقدس گروہ نہ ہوتا کسی ملہد کو الہاس سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا علماء اکرام کا مقدس گروہ نہ ہوتا کسی بدعکی کو دین میں بدد اچاد کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس برنے صغیر پاک و ہند کے اندر جب عیسائیوں نے عیسائی مشینگی کے تحت اسلامی عقائد کو بگاڑنے کی نپاک کوشش کی تو کون تھے کہ جنہوں نے انگریز کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالتی اپنے سینے کو ٹوڑا کر کر ان کے خامنے اہنی دیوان بن کے کھڑے ہوئے وہ اس امت کے علماء ہی کرامی تھے اگر یقین نہیں آتا تو جائیے بالا کوٹ کے سنگریزوں سے پوچھئے شاہ اسماعیل شہید کون تھے سید احمد شہید کون تھے مالتا کی درو دیوار سے پوچھئے محمد یحییٰ علی کون تھے کالے پانی سے پوچھئے جعفر تھا نیسری کون تھے بنگال کے ان پھانسی گھروں ان درختوں سے پوچھئے جہاں ایک لاکھ انسانوں کی لاشیں تختہ زار کے اوپر رکس کرتی رہی یہ لوگ کون تھے ایک ہی آواز آئے گی اس امت کے علماء حق ہی تھے علماء حق ہی تھے قرآن سے دور کرتے رہی یاد رکھیے میں ایڈوکیشن کے خلاف نہیں ہوں میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں میں ٹیکنولوجی کے خلاف نہیں ہوں میں سائنس کے خلاف نہیں ہوں میں میڈیکل کے خلاف نہیں ہوں بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ میڈیکل کے اندر مسلمانوں کو گھوروں سے بڑھ کے ترقی کرنی چاہیے بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس کے اندر مسلمانوں کو گھوڑوں سے آگے نکلنا چاہیے مسلمانوں کو حرمیدان کے اندر ان سے آگے بننا چاہیے لیکن یاد رکھئے گا میڈیکل کو حسیت سانوی دو ٹیکنولوجی کو حسیت سانوی دو سائنس کو حسیت سانوی دو اول حسیت مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کو دینی چاہیے یہی وہ چیز ہے جو انسان کو شیطان سے بچاتی ہے اب چلتے چلتے میں آخری باتیں آپ کے گوشت گزار کر دو تو باتیں تمہیں بہت ساری اپنے ذہن میں خیال کر کے آیا تھا کہ روٹ میٹ گم ہوا ہم گیکل لوگوں کے پاس ان مغربی لوگوں کے پاس وہ خود بھٹکے تھے انہیں نے ہمیں بھی بھٹکا دیا اور قرآن ایک بات کہتا ہے اور وہ بات کیا ہے کنتم خیرہ امہ کنتم خیرہ امہ کیا اس کا مطلب ہے کہ تم کیا ہو بہترین کیا مطلب ہے خیر امہ کا بہترین امہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنتم خیرہ امہ کہ تم محمد کی امہ تو اس لئے بہتر ہو یہ ادھورہ معنی ہے یہ نامکمل مفہوم ہے اس کا مکمل معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کنتم خیرہ امہ اے سوئی ہوئی امہ اے غفلت کی نیند کے اندر سوئی ہوئی امہ کنتم خیرہ امہ ہوش کے ناکن لے آنکھیں کھول اور پوری دنیا کے اوپر نظر دھرا اقوام موجود ہے قوم موجود ہے مذاہم موجود ہے عدیان موجود ہے تحصیب موجود ہے کلچر موجود ہے رسم موجود ہے رواج موجود ہے عقائد موجود ہے نظریات موجود ہے کنتم خیرہ امہ پوری دنیا کے مذاہم میں سے بہترین محصب پوری دنیا کے عدیان میں سے بہترین دین پوری دنیا کے عقائد میں سے بہترین عقیدہ پوری دنیا کے نظریات میں سے بہترین نظریہ پوری دنیا کی تحزیموں میں سے بہترین تحزیم کنتم خیر امت تیرے پاس ہے اللہ تیرے پاس کسی کے پاس نہیں اللہ کی قسم کسی کے پاس نہیں ہوش کے ناکل کن کے پیچھے دگا پھرتا کنت مکہ شیطان نے تمہیں بھٹکایا میں ایک مثال دیکھ کر بات کو سمجھاتا ہوں یہ مغرب کے لوگ کیا پڑھاتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں عقیدہ اس انسان کے متعلق بتایا آپ کو ارتقاء کہتے ہیں کیچڑ میں کیرہ پیدا ہوا اس کیرے کی گروت ہوئی پھر وہ چوہے کی شکل میں آیا چوہے کی گروت ہوئی پھر وہ بندر کی شکل میں آیا بندر کی دمگیسی وہ انسان بن گئے یہ ان کا عقیدہ پڑھائی جاتے ہیں اسی ارتقاء کہتے ہیں صاحبی اقل و فاہم بیٹھے ہیں صاحبی علم بیٹھے ہیں جانتے ہیں تم کیا کہتے ہو کیچر میں کیڑہ نہیں کیڑے سے چوہا نہیں چوہے سے بندر نہیں بندر سے انسان نہیں تم کیا کہتے ہو خلقتہو بیادیا یہ انسان وہ ہے جسی اللہ نے اپنے حال سے پیدا کیا اللہ پیدا نہیں کیا تین کی قسم زیتون کی قسم تور سینہ کی قسم اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم چار قسمیں اٹھا کے مالی کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اے انسان تجھے احسنِ تقویم میں میں نے بیدا کیا احسنِ تقویم سے کیا مراد بہترین ڈھانچا کیا مطلب ہے اس کا احسنِ تقویم میں بتاتا ہوں اللہ کہتی ہے تیرے سڑ کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلو تک یہ سارا وجود یہ میں نے ڈیزائن کیا اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا جمعی کائنات کے انسان اکٹے ہو کے آ جائیں تو اللہ کہتے ہیں اس سے خوبصورت ڈیزائن کوئی بنا نہیں سکتا اللہ کوئی نہیں بنا سکتا کنتم خیرہ امہ اے امت محمد جو تیرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہیں بس ہمیں اپنی آنکھیں کھول لی یہ نبی آدم کی گمراہی کا ٹھیکہ دار شیطان ملعون یہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے میں نے وضاحت کر دی کتنا خطرناک نظر نہیں آتا محبت کو نہیں مانتا اس کا ٹارگیٹ نہ میرا جسم ہے نہ میرا مال ہے اس کا ٹارگیٹ میرا ایمان جب تک ایک انسان کو جہنم میں پہنچانا دے اس کی دشمنی ختم نہیں ہوتی پھر میرے ساتھ ساتھ میری اولاد کا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلوں کا بھی دشمن ہے اللہ نے اس سے بچنے کے لیے جو راہ مجھے اور آپ کو دی وہ کیا راہ ہے وہ راہ وحی کی راہ ہے قرآن کی راہ ہے اور حدیث کی راہ ہے شیطان نے مجھے اور آپ کو اس راہ سے ذرا دور کر دیا ہے آنا ہوگا پلٹنا ہوگا باتیں تو بہت ساری میں اپنے ذہن کے اندر خیال کر کے آیا تھا وقت کے سوئیاں اس سے آگے گفتگو کی اجازت نہیں دیتی میں اس دعا کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو خط پر مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنے گار بندے نے جتنی باتیں بھی کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما اور جو غلطی اور کتاہی درگزر کرتے ہوئے اسلاح کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين یا ایلہی صاف عن دی واہدینی ولا تکرکنی یا ایلہی صاف عن دی واہدینی ولا تکرکنی یا ایلہی صاف عن دی